ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل یو ای ای ف اے چیمپینز لیگ ایک مقابلہ ہے جس میں فراریس کی دوڑ لیم بورگنز کے خلاف ہوتی ہے عالمی فوٹبال کی تاریخ میں سب سے بڑے اور کامیاب ٹورنمنٹس میں ایک ہے یو ای ای ف اے لیگ فوٹبال کی سب سے بڑی شان ہے اور یہ ٹیموں کی صرف ایک خاص تعداد ہے جو ہر سال مقابلے میں حصہ لیتی ہیں یو ای ای ف اے چیمپینز لیگ جتنا کسی بھی فوٹبالر کے لیے ایک عظیم خواب ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم پچھلے دس سالوں میں یو ای ای ف اے چیمپینز لیگ کے فائنل میں ٹاپ فائیو من آف دی میچ پرفامیس کے بارے میں بات کریں گے نمبر فائیو ارجن روبین وہ علیانز آرینہ میں اپنے دور میں بائرن میوہ کے لیے بہترین لیجنڈ رہے ہیں اس نے بہت سارے میچ اتنے میں ان کی مدد کی اور جب وہ اپنے اروج پر تھے تو وہ لیونل میسی کے بعد دوسرے بہترین عالمی فوٹبالر تھے دوہزار تیرہ میں بائرن کے لیے ایک تاریخ کا سال رہا ہے کیونکہ اس نے اس سال ٹریبل جیتا تھا انہوں نے اپنے مخالف حریف بورشیا ڈیڈمنڈ کو ایک دو کی برتری سے شکست دے کر یو ای ای ف اے چیمپینز لیگ کا ٹائٹل جیتا تھا نمبر فور ڈی ڈائر ڈراغبا دوہزار بارہ کا یو ای ای ف اے چیمپینز لیگ کا فائنل چیلسی کے لیے بہت زیادہ خاص تھا اس کے مقابلے میں بائرن میوخ تھی چیلسی نے بائرن میوخ کو پنالٹی شو آؤٹ میں تین چار کی برتری سے شکست دے کر پہلا چیمپینز لیگ ٹائٹل جیتا ڈی ڈائر ڈراغبا نے آخری منٹوں میں ایک زبردست ہیڈ اسکور کر کے اسے منسوخ کیا اور ڈراغبا نے چیلسی کے لیے جتنے والی پنالٹی پر گول کیا جس سے وہ لندن کی پہلی ٹیم بن گئی جس نے یہ شاندار ٹروفی جیتی تھی نمبر تھری لیونل میسی دوہزار گیارہ یو ای ای ف اے چیمپینز لیگ کا فائنل لندن کے ویمبلی اسٹیڈیم میں یورپی فوٹبال کے دو سب سے بڑے پاور ہاؤسز ایف سی بارسلونہ اور منچسٹر یونیٹڈ کے درمیان ہوا اس میں ایف سی بارسلونہ نے یہ ظاہر کیا کہ وہ پیپ کے دور حکومت کی وہ عالمی فوٹبال کی بہترین ٹیم تھی پیڈرو اور لیونل میسی کے گول نے بارسلونہ کو ایک تاریخی فتح حاصل کروائی اور انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے چوتھا چیمپینز لیگ ٹائٹل جیتا تھا نمبر ٹو کرسٹیانو رونالڈو دوہزار سترہ کا یو ای ایف اے چیمپینز لیگ کا فائنل ریل میڈرڈ اور جو اینڈز کے درمیان ہوا اس میں کرسٹیانو رونالڈو نے بہترین کارکردگی کا مظہرہ کیا اور اپنی فوٹبال سکلز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو فتح حاصل کروائی اور رونالڈو نے اپنے مداہوں کو مایوس نہیں ہونے دیا کیونکہ اس نے اس فینل میں جو اینڈز کے خلاف دو گول کیے اور ریل میڈرڈ کو فائنل جتوا دیا جس سے وہ دو سالوں میں مسلسل دوسری بار چیمپینز لیگ کا ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوئے نمبر ون اینجل ڈی ماریا وہ ایک ارجنٹائنی پیش آور فوٹبالر ہے اور ارجنٹائن کی کومی ٹیم کے لیے کھیلتا ہے انہیں دنیا کے بہترین ونگرز میں سے ایک سمجھ جاتا ہے دوہزار چودہ میں ان کا فائنل اٹیل کو میڈرڈ کے درمیان ہوا اینجل ڈی ماریا نے پورے کھیل میں اٹیل کو کے پلیئرز کو پریشان کیا اور کامیابیاں حاصل کی جس کی وجہ سے ریل میڈرڈ کو اپنا دسوان ٹائٹل جیتنے میں مدد ملی تھی دوستو یہ تھے پانچ بہترین من اف دی میچ پرفارمس ان میں سے آپ کو کون سی اچھی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکان کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں